بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھنے پروگرام نقطہ نظر میں ہوں سلمان حسن ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمن شامی صاحب ناظرین چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد اس کے تحت پہلی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس یائی آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان تائینات کر دیا گیا ہے اس کی منظوری جو ہے وزارت قانون نے دی اور پھر صدر نے جو ہے وہ اس کے دستاقت کی نوڈیفکیشن اب جاری ہو گیا ہے چھبیس اکتوبر کو وہ اپنے ہودے کا حلف اٹھائیں گے اور کچھ ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں ان کی جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب سے منصور علی شاہ صاحب سے مبارک بادیں بھی جو ہیں وہ مل گئی ہیں اور اب یہ کتنا خوشائند ہے شامی صاحب سے بات کرتے ہیں سر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انڈ نے یا پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس کو چُنا جس کو چُنا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنا اہم ہے آج تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو ابھی ابھی شہباد شریف صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے تقریب سے جو ان فلسطینی طلبہ سے جو پاکستان میں زیر تعلیم ہیں اور ان فلسطینی طلبہ سے جن کو غزہ سے لائے جا رہا ہے پاکستان میں اور ان میں سے کئی پہنچ چکے ہیں اور کئی پہنچیں گے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو طالب علم ہیں میڈیکل کے جو میڈیکل کے انجنئرنگ کے اور دوسرے شعبوں کے ان کو پاکستان لائے جائے گا اور سرکاری احتمام میں ان کو پڑھایا جائے گا تو آج جو فلسطینی طلبہ ہے ان سے خطاب کیا سچی بات ہے میرا دل خوش ہو گیا اور انہوں نے عربی میں بھی ان سے بات کی اور کئی زبانیں بول سکتے ہیں سر دکھائیں ذرا ان کے جو مہارت ہے شہباز شریف صاحب کیا فرما رہا ہے انتم اخوان ہادا بیت بیتکم باکستان بیتکم انشاءاللہ کلبی مفتوح لکم یعنی ہے ای وقت ای وقت انشاءاللہ و نانا موجودین مشتاکین ہادا فرد علینا یعنی انتم لیس دیوف انتم اخوان واللہ لزیم پاکستان بیتکم و بیتی پاکستان آپ کا گھر ہے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ یہاں مہمان نہیں ہیں اور بس ان کا جو خطاب تھا اس نے ان بچوں میں بھی ایک نئی توانائی بھر دی اور ایک پاکستانی کے طور پر ہم سب کا سر بھی اونچا کر دیا کہ ہم پاکستانی اپنے غدہ کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کچھ ہم سے ممکن ہو رہا ہے ہم ان سے تعاون کر رہے ہیں تو شباہ شریف صاحب تو روسی زبان بھی بول سکتے ہیں عربی بھی بول سکتے ہیں اور کئی زبانیں بول سکتے ہیں اور ازارے خیال کرتے ہیں تو دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور ہمارے سادہ دا یعقوب خان ہوتے تھے وہ بھی کئی زبانیں بولتے تھے غروشی پر بکن کو بڑی دسترت حاصل تھی فرنچ پر اور اس کا اب یہ ہمارے وہ ہیں القبیر ٹاؤن کے چودی آرنگ زب جی 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 وہ بھی کہیں جاتے ہیں تس پندر اندر رہ لیں تو زبان جو ہے اس کو سمجھنے بھی لگ جاتے ہیں سمجھانے بھی لگ جاتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی کہتے ہیں نورانی صاحب بھی کئی زبانیں بول سکتے تھے اللہ ان کی بخت پر لائے برحال آج شہباز شریف صاحب نے ہمارا سارونچہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمارے بھائی جو ہیں ہم ان کے کام آئیں اپنی تعلیم درسگاہیں اور اپنے گھر اور اپنے دل جو ہیں ان کے لیے کھول دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور لے سر اب دیکھیں اب ایک اور بات دیکھیں اچھا ایک بنگلہ دیش سے ایک بچی آئی ہے سمیہ اختر سم کی اچھا وہ پنجاب یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لے لیا بی بی آئی ٹی میں بیزنس انڈر ٹک بیچولر آف بیزنس نیٹ انفرمیشن ٹک روزی اچھا اب داخلہ تو لے لیا پاکستان کی محبت میں یہاں پہنچ کی اب وہ یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ فورن سٹورنٹ ہیں پانچ سو ڈالر دینے پڑیں گے آپ کو ہر سمیسٹر کے تو وہ بیچاری مجھ سے رات تک کیا اس نے پھر میں نے اس کی فریاد جو ہے اپنے بی بی مریم تک بھی پہنچائی ٹھیک ہے اور بی بی مریم تو ما شاء اللہ جب بات ان تک پہنچتی ہے فوراں اس کا نوٹس لیتی ہیں اور پھر باہش چانسلر جو ہے ڈاپٹر سجد محمد علی اچھا ان کو بھی عرض کیا وہ بھی بڑے پور ازن ٹھیک انسان ہے تو ان کا بھئی بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں اچھا ان کو آپ غیر ملکی نہ قرار دیں ٹھیک ہے غیر ملکی نہ سمجھیں تو اب کیا کہتے ہیں کہ فیس کو تو امید ہے آپ یہ بھی ہے ان اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس کی طرف بھی ٹھیک ہے اور بہرحال جو اگر کشمیر سے آتے ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے پاکستان تو سب کا گھر ہے نا تو پاکستان تو پورے عالم اسلام کا ہے اور پورا عالم اسلام ہمارا ہے تو برحال آج یہ بہت تھی خوشی کے لمحات تھے اور اس کے ساتھ ایک غم کی خبر بھی ہم نے سنی کہ ہماری جو بہن ہے رانہ انساری ہاں جی رانہ انسار رانہ نقوی رانہ انسار نقوی انسار نقوی ساتھ کی جو اہلیہ انسار نقوی جو ہمارے جنرلز بھائی تھے ہاں جی پی آئی اے حادثے میں چاہاں باگ ہو گئے تھے اور یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن رہی سندھ اسمبلی میں ابھی پارلیمانی کمیٹی کی ابھی یہ جو کمیٹی تھی پارلیمانی کمیٹی جو چیف جرسس کے تقرر کے لیے اس کی رکن تھی جی ہاں ان کا جوان بیٹا پچیس سال کی عمر کا انجنئر سامر رکھا ہے جی سیویل انجنئر اور شاہ زیب ایک ایکسیڈنٹ میں لکمہ عجل بن گیا جان کی بازی ہار گیا اور بڑی ہمارا دل جو ہے بہت بج گیا بس اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے اس بچے کی مقصد فرمائے جوان بیٹے کے غم سے بڑا غم کوئی نہیں ہے اور اچانک یہ افتاد ان پر پڑی ہے تو بہرحال ہم ان کے لیے ان کے دکھ میں غم برابر کے شریک ہیں سر موضوع پر آتے ہیں اور اب آئیے آپ یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب جو ہے ان کو چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا بالکل اب انہوں نے آج قادی فائد عیسیٰ صاحب سے ملاقات کر لی اور وہ پہنچے جناب جسٹس منفور علی شاہ صاحب کے پاس بھی اور یہ جو یحییٰ افریدی ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کہیں سے ان کو کسی تیخانے سے نکال کر لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا ہے یا ہم خیال بنا دیا ہے وہ ہم خیال جج وہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں ایک باوقار جج ہیں ان کی دھاک ہے ان کی عزت ہے ان کی ساکھ ہے اور وہ بڑے بڑے باپ کے بیٹے ہیں ان کے والد جو ہیں عمر افریدی وہ چیف سیکرنٹی رہے اچھا خیبر پختونخواہ کے اور پھر اس کے بعد وزیر داخلہ رہے ملک بیراج خالد کی حکومت جو تھی اس میں نگران وزیر رہے اور یہ فوج میں تھے فوج میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا اور پھر فوجی افسر کے طور پر سیول جو سرونٹس منتخب ہوتے ہیں اچھا فوج سے وہ اس طرح سیول سرونٹ بنے اور میں خید دو تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک دو کتابیں بھی لکھی ہیں اور بڑی باعزت شخص تھے اور اسی طریقے سے ہمارے یحیہ افریدی جو ہیں ان کی تعلیم تو لاہور میں ہوئی ہے ایچ ایس این کالج ایچ ایس این کالج میں پڑھے گورنٹ کالج میں پڑھے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے اور تینوں جو جاج ہیں بڑے نام کو اثر من اللہ منصور علی شاہ اور خود یحیہ افریدی ایک ہی چیمبر میں کام کرتے رہے اپنے ایک یعنی ایک ہی ایک وقالت کرتے رہے شیئر کرنا ایک رفیق کے طور پر بہرحال تینوں جو ہیں اب یہ جو انتخاب تھا یہ کوئی یہ تو خوب سے خوب تر کا انتخاب تھا اب اس میں اس کو متنازع کیوں سر پھر بنایا پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی اپنی خواہشات ہیں اس کی اپنی ضروریات ہیں اس کی اپنے سوچ کا انداز ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اس وقت سپریم کورٹ کو لیڈ کریں گے یحیہ افریدی تو یہ بہت اچھا رہے گا حکومت بھی مستحق کم رہے گی آج دیکھیں نا یہ چیف جسس کی تقرری کے بعد جو آپ کا سٹاک ایکسچینج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتماد پیدا ہوا ہے کہ سسٹم میں استحقام آئے گا وقلہ تنظیموں نے بھی سر خیر مقدم کیا وقلہ تنظیم میں جو ہیں کچھ دقوں میں گستے کا اظہار کیا ہے ہمارے حامد خواہ صاحب نے آبز زبیری صاحب نے وہ تو زہر ہے وہ قرد صاحب ہمارے جو مجذوب ہیں قرد انہوں نے علی احمد قرد لیکن جو بے حصیت مجموعی جو ہے اب وقلہ تنظیمیں بھی ساتھ کھڑی ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور پھر خیبر پختون خاصے پہلی بار چیف جسٹس نامزد ہوا ہے دیکھیں نا یہ شرف حاصل ہوا ہے ایکزیکلی پہلی دفعہ پختون پختون چیف جسٹس جو ہے وہ نصیب ہوا ہے تو جہاں سے بھی دارے ایک سپورٹ رہے گی اور پنجاب سے بھی ایک سپورٹ رہے گی پاکستان بار کونٹل بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو یہ جو ہمارے وقلہ جو ہنگامہ اٹھانے کی سوچ رہے ہیں میرا خیال کوئی ان کو بھی ذرا بھول ہوئی ہے اب یہ موقع نہیں ہے کہ جو یہ کوئی عدلیہ کی بحالی کی تحریک نہیں ہے پارلیمنٹ نے باقاعدہ دوتہائی اکثریت کے ذریعے ایک آئین میں ترمیم کی ہے اس ترمیم کے نتیجے میں ان کا انتخاب ہوا ہے اور اب آپ کو مندور نہیں ہے ٹھیک ہے آپ الیکشن لڑے پی ٹی آئی چاہے پی ٹی آئی کو اگر تبدیل کرنا ہے پھر تبدیل کر لیں سر بیریسٹر گوھر سے ستہائیسویں ترمیم لے ہیں اٹھائیسویں لے ہیں آپ ترمیم کر لیں اگر حالات جو ہیں آپ کے خیال میں بہتر نہ ہو اور یہ تجربہ کامیاب نہ ہو تو آپ اس کو مدل دیں سر بیریسٹر گوھر سے جو ہے وہ آج سوال کیا گیا دنیا نیوز کی جو ریپورٹر ہیں فوزی علی انہوں نے سوال کی جی آپ تقروری پہ کیا کہیں گے انہوں نے کیا جواب دیا اور پھر آئینی بین سے متعلق انہوں نے آخر میں کیا کہا وہ ذرا آپ کو سناتے ہیں دیکھو چیپ جسٹس صاحب کی تقروری تو ہوئی ہے اس پہ تو اتنے کمنٹس نہیں ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جو ٹوانٹی سیکس تمنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم سمجھتے وہ غیرہ یہ نہیں ہے اور یہ ختم ہونے چاہیے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو سینیارٹی کے اصول ہے اس کو خاطر میں لائے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پہلے سے اگر یہ آئینی ترمیم نہ بھی ہوتی تو پھر بھی سینئر موز جج کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہی چیپ جسٹس بنے میں سمجھتا ہوں وہ اصول مدنظر رکھنے چاہیے پی ٹی آئی تو چیلنج کرے گی ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سکس امنڈمنٹ جو ہوئی ہے ہم سمجھتے وہ انکنسٹیوشنل ہے اس کے خلاف ہم نے احتجاج کے بھی اعلان کی ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف جو انہوں اس کو مطالقہ فورم میں بھی چیلنج کریں ہاں اس پہ ہم نے ابھی پیسلہ کرنا ہے اس کمیٹی پہ ہم نے احتجاج کیا تھا اس کے لیے جو کمیٹی بنے گی اس میں سے دو سینیٹر دو امنیز ہوں گے اس میں سے ایک ہمارا امنے اور ایک سینیٹر کے لیے ہمارا رائٹ ہے کہ ان کو نامنیٹ کرے پولیٹیکل کمیٹی ہمارا پیسلہ کرے گی پارلیمنٹی کمیٹی پارٹی پیسلہ کرے گی کہ ان میں کیا سٹپ لینے آئینی بنچ پر یہ حق حاصل ہے اور سپریم کورٹ میں درخواست دیں وہ اپنی یعنی جو بھی تذبات کا اظہار کریں وہ اپنے منشوروں میں رکھیں کہ ہم اسے ختم کر دیں گے اس کا اگلا انتخاب اس نکتے پر لڑ لیں اور ترمیم کر لیں اس میں تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنا نکتہ در لوگوں کے سامنے رکھیں لیکن اب یہ جو اس وقت یہ جو بحث ہے نا اب ختم ہو جانی چاہیے جب چیف جسٹس کا تقرر ہو گیا تو اب ان کی ذات کے حوالے سے یہ بحث ختم ہو جانی انہوں نے تو نہیں کیا کمنٹ اس سے یعنی وہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے سر یہ قیاس سرائیہ بھی کی جاری تھی بہت سے نام دیکھ رہے تھے کچھ دوست ہمارے کہہ رہے تھے جنرلس کے جی آیا فریدی صاحب شاید جو ہیں وہ انکار کر دیں گے کیوں لیکن اگر حالانکہ تین سال پہلے وہ ہو رہے ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے اگر ایک کوئی شخص جو ہے سینیلیٹی کے اصول کو پامال کرتا اور وہ انکار کرتا تو ان کا بات تھی جیسے محترمہ بن نظری بھٹو نے ساد سعود جان جو تھے وہ سینئر موس جج سے سپریم کورٹ کے اچھا انہوں نے ان کو بائی پاس کرنے کے لیے پہلے ہمارے جسٹس عبدالقدیر چودری جو تھے ان کو آفر کیا کہ آپ جج بن جائیں چیف جسٹس اچھا تو جسٹس عبدالقدیر چودری تو ایک درویشہ ہیں کل اندر ہیں اور اب بھی یہاں مارڈل ٹون ایکسٹینشن میں دس مرلے کے مکان میں ان کا بسیرہ رہا اور انہوں نے کہا نہیں میں سینئر موسٹ نہیں ہوں میں تقرر قبول نہیں کر سکتا پھر انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کو چوتھے نمبر سے چیف جسٹس بنا دیا اور سینئرٹی کا اصول اس وقت دستور میں لکھا ہوا نہیں تھا لیکن روایت یہی تھی کہ سینئر جج ہی کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے لیکن پھر یہاں سے پہلے پہلے بیندری بھٹو نے اس کو یعنی پامال کیا اور اس کے بعد پہلے جل فالی بھٹو جو ہیں انہوں نے پنجاب ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس میں چیف جسٹس تھے اسلام ریاض ہوتا ہے وہ چھٹے ساتھویں نمبر کے جج تھے ان کو چیف جسٹس بنا دیا مولی مشتاق حسین کو نہیں بنایا اور پھر اس کے بعد مولی مشتاق حسین جو ہیں ان کے دمیان ایک انات پیدا ہوا اس انات کا جو نتیجہ نکلے آپ نے دیکھا لیکن اسلام ریاض حسین جب جج مقرر ہوئے چیف جسٹس تو جب بھٹو صاحب نے فوجی عدالتیں بنائیں پی این اے کے کارکونوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تو ان کی قیادت میں جو بینچ تھا اس نے اس کو قلعظم قرار دے دیا کہ آپ اس طرح فوجی عدالتیں نہیں بنا سکتے تو بات یہ ہے کہ اگر جج مقررک انتظامیہ ہی جج مقررک کرتی ہے ہمارے ہیں پہلے حالیہ دنوں میں ہوا جیسے عالیہ نیلم صاحبہ بنی تو جو جج ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں وہ تو سپریم کورٹ جو سپین جوڈیشل ہماری بلکہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے اس نے خود سنالیٹی کا حصول پر عمل کر دی جب یہ تقرریاں ہوئی ہیں یعنی سپریم کورٹ میں تو جو ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ سینئر موسٹ جج نہیں لیے گئے جسس مونی بختر جب مقرر ہوئے وہ سینئر موسٹ نہیں تھے اس کے بعد جسس آجشہ ملک آئی پھر دوسرے جا جائے وہ سینئر موسٹ نہیں تھے پھر جو ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس جو مقرر ہوئے ہیں کہا کہ سینئر موسٹ نہیں ہوں گے یہ تو ہم تین میں سے ایک کو چن لیں گے اور وہ ہوا لیکن بعد میں جج وہ کام بھی کر رہے ہیں اب وہ آپ نے خود ہی عدلیہ اس حصول کو ترخ کر دیا میں ذاتی طور پر میں تو سینئرٹی کے حصول کا ہم ہی ہوں پاکستان جیسے ملکوں میں وہاں ترہ ترہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں انتظامیہ اپنی بات کر رہی ہوتی ہے مقنعہ اپنی کر رہی ہوتی ہے پھر ہمارے ہاں کی جس طرح سیاست ہے وہ بھی ہے پاکستان تجربوں کے بعد کئی تجربوں کے بعد کئی ہنگاموں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے اسی کو چیف جسس ہونا چاہیے دیکھر پھر کیا ہوا پھر جب چیف جسس آبان نے دستور کو پامال کیا اور آپ کو انتظامیہ کا جینہ حرام کر دیا وہ ذرعظم کی درگت بنائی تو کہاں تھے اس وقت ہمارے دوست آمد خان صاحب کہاں تھے علی احمد کورس صاحب کہاں تھے اعتداد حسن صاحب یہ کہتے تھے ہم تو پتہ نہیں انقلاب لے آئیں گے دودھ اور شہد کی نیرہیں بہنے لگیں گی لوگوں کو انصاف ملے گا اگر عدلیہ جو ہے بحال ہو گئی عدلیہ بحال ہو گئی لوگ بحال ہو گئے وہ ہی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا چیف جسٹس کیوں کی بے لگامی کو کسی نے لگام نہیں ڈالی وہ گلدارے مدھ آئے چیف جسٹس انہوں نے کراچی میں وہ کہاں نسلہ ٹاور تھا جی ہاں نسلہ ٹاور ڈھانے گا وہ اتنی بڑی بلڈنگ اس میں کتنے خاندان تھے اس کو ڈھان گیا اور لوگ کئی بیمار ہو گئے کئی بفلوج ہو گئے اور اس کا جو ٹھیکے دار تھا وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا کئی لوگوں کی واحد جمع پونجی تھی وہ تو اور لوگوں کو برباد کر دی اس طرح کے اقدامات ہوئے کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا حتیٰ کہ انہوں نے ایک مسجد ڈالے کا بھی حکم دے دیا پھر لوگ نٹ کے کھڑے ہوئے مسجد تو نہیں ڈائی جا سکتی تو بات یہ ہے کہ اگر اب قائدے چیف جسٹس جو ہے وہ بھی قائدے کا پابند ہے اور آئین کے نیچے زندگی گزارتا ہے اور یہاں تک میں ایک بات کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں بے شک اللہ کے آئین پر چلتے ہیں اس پر عمل ان پر لازم ہوتا ہے بلکل وہ اس پر اس کے اوپر نہیں ہوتے تو پاکستان میں تو انہوں نے عجیب ہنگامہ ورپا کیا جو رسول نے کہا وہ یعنی اللہ نے کہا وہی رسول نے جو اللہ نے کہا رسول نے کہا اس کو وائلیٹ کیا اور خود ہر چیز پر حاوی ہو گئے تو اس وقت ہمارے جو وقلہ حضرات تھے انہوں نے کسی نے چون نہیں کی وہ ان کی خوشامدیں کرتے رہے ان کے آگے دست بستہ کھڑے رہے احمد خان صاحب اور دوسرے ایک دو حضرات آسمان جہانگی دنداتی بچانی وہ بھی بولے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی رکاوٹ نہیں ڈال جا سکتی آپ جو تحریک کوئی لگ رہے کہ چلے گی آپ جو تجربہ بتاتا ہے تجربہ سیاست جو ہے اس میں ایک تجربہ کرتے ہیں اس کے نقصانہ سامنے آتے ہیں دوسرا تجربہ کرتے ہیں پھر تیسرا تجربہ کرتے ہیں پھر آئین جو ہے ایک جامت دستہ بھیز نہیں ہے آئین کے اندر ہی لکھا ہوا ہے نا کہ آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں جلیئے اگر آپ کا ایک تجربہ جو ہے کامیاب نہیں ہوا دوسرا کر لیجئے گا اب اس معاملے میں کوئی ہنگامہ آ رہی نہیں ہونی چاہیے کوئی تحریک کوئی تحریکی تحریک چل بھی نہیں سٹے گی ہاں یہی سوال ہے نا کہ چلے گی اس میں تو پوری قوم افتخار چودی صاحب کے ساتھ کری ہاں جی تمام سیاسی جماعتیں متحد تھیں اور بن نظیر بھٹو نواز شریف عمران خان مران فضل الرحمن سارے ایک پیچ پر جک زبان تھے اب تو ایسی صورت نہیں ہے اور اب تو خود وقالہ جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں اور خود خود عدالت جو ہے تمام جاج جو ہیں وہ اس وقت ساتھ کھڑے تھے چیف جسٹس کے اب تو یہ صورت بھی نہیں ہے اب جو تجربہ کیا جائے گا اس سے شورش پھیل سکتی ہے ہنگامہ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا اور سسٹم جو ہے وہ تو چلتا رہے گا ہمیں اگر بڑھنے سے ہمیں آگے چلنا چاہیے ایک سوال سر آگے بڑھنے سے پہلے جسٹس آلیہ نیلم بن گی وہاں پر وہ جسٹس باقر صاحب جسٹس شجاعت علی خان صاحب وہ کام کرتے رہے حالانکہ وہ ان سے سینئر لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب صاحب آپ کو لیتا ہے کیری آن کریں گے یہ اپنا فیصلہ ہوگا دیکھئے اب ہو سکتا ہے کہ منصور ان سے درخواست کریں یاہیہ آفریدی منصور علی شاہ صاحب سے منیب اختر صاحب سے کہ آپ کام جاری رکھیں اچھا آپ سے میں درخواست کرتا ہوں وہ اس کو قبول کر لیں اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم لیٹائرمنٹ لے لیں جسٹس صدار اقبال جو تھے جب ان کو کہا گیا چار سال ٹرنیور مقرر کر دیا گیا اس وقت بٹر صاحب کے دور میں اچھا وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور پر چار سال پورے کر چکے تھے تو ترمیم دستور میں یہ کی گئی تھی کہ اگر چار سال پورے ہو جائیں تو پھر آپ آپ چیف جسٹس نہیں رہیں گے لیکن سینئر جج کے طور پر کام کرتے رہیں گے مگر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے کہا جس عدالت کا محصر برا رہا ہوں اس میں میں سینئر پورنی جج کے طور پر کام نہیں کر سکتا اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور منصور جسٹس بنیب اختر صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ تو برابر کے لوگ برابر کے لوگ جو ہیں ان میں نمبر ون ہوتا ہے یعنی کوئی بوس نہیں ہوتا ججوں کو اس کا کوئی حکم بجالا نہیں ہوتا ہر جج اپنی جگہ آزاد ہے اپنے فیصلوں میں تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ چاہیں کہ وہ کانٹیڈیو کریں تو یہ بہتر ہوگا پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی اور کہ وہ کام کرتے رہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں لیکن بھرابر یہ فیصلہ ان ہی کو کرنا ہے کوئی ان کے اوپر دوسرا تو ٹھوچ نہیں سکتا ٹھیک ہے چلیں سر دیکھتے ہیں آگے زیرے وہ آئینی بینچز بھی بننے ہیں ایک بات پر دیکھ لیں کہ آئینی بینچ تو بننے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ہر مقدمہ آئے گا تو آپ بینچ بنا دیں گے وہ بینچ مستقل بننے ہیں اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی نا جب ایک دفعہ بینچ بن جائیں گے جج آ جائیں گے وہ پھر مستقل طور پر بیٹھیں گے یہ ہر مقدمے کے لیے کوئی الگ بینچ نہیں بننا اچھا ہاں تو اور اسی طریقے سے جب ایک دفعہ جج مقرر ہو جاتا ہے اس کو پھر تحفظ حاصل ہوتا ہے انتظامیہ جو ہے اس کے دباؤ میں نہیں ہوتا جج جو ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر انتظامیہ کا دخل ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی دخل رہا ہے لیکن بدقسمتی سے جب انتظامیہ نے حد اعتدال کو عبور کیا اور بیندیر بٹر صاحبہ نے اپنے جیالوں کو بھر دیا ہائی کورٹ میں تو پھر جناب وہ الجہاد کیس کا فیصلہ ہے نا ٹرسٹ کیس کا انہوں نے پھر سناریٹی کا اصول جو تھا اس کو تحقیہ اور اس کی نظر چیف جسٹس جو تھے سجاد علی شاہ اس کی نظر ہو گئے اس کے بعد میں سپریم کورٹ کے ججوں نے وہ اصول ان پر بھی لاغو کر دیا تو بہرحال اب ہمیں ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ ہم آگے چلیں اور جو تجربہ یہ کونسٹیٹیشنل کورٹ کا ہوا ہے اس کی کپ پیچیدگیاں کی ہوں گی الجنے بھی ہوں گی سوالات بھی پیدا ہوں گے ہر مقدمے کے بارے میں کہ کہاں جائے گا لیکن رفتہ رفتہ باتیں جو ہے سیٹل ہوتی جائیں گی اور اگر سیٹل نہیں ہوں گی تو پھر ترمیم کر دیجئے ٹھیک سر اب یہی کہا جا رہا ہے امید ہے کہ جی مقدمات کے فیصلوں میں تیزی آئے کیونکہ ایک خبر آئی سر کے زلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو اس وقت زیرے بیس لاکھ تیزی جو ہے نا تو پتہ نہیں کیا کہ لاکھ کریں گے آپ پورے ملک تھبا اٹھا کے لیائیں گے بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے وقالہ جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے اچھا اڈجرنلز پہ اڈجرنمنٹ التوا پہ التوا اور پھر ایک درخواست مقدمے کی کاروائی کے پاس دوسری تیسری درخواست جب میں نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا ہے اس وقت جو مرڈر کیس ہوتا تھا جب اس کی ایویڈنس کی تاریخ مقرر ہو جاتی تھی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے التوا نہیں ملتا تھا اچھا اور اب وہاں بھی تماشا لگے ہیں تو وقالہ کو بھی درست کرنا ہوگا اور ہمارے سیاست دان جو ہیں ان کو بھی درست ہونا ہوگا کہ ہر بات کو اٹھا کے عدالت میں نہ لائیں صحیح ہے اپنے معاملات خود تیہ کرنے کی عادت ڈالیں اپنی عزت کریں اور قرائیں عزت کرنی بھی ہے کروانی بھی ہے بلکل ٹھیک میری والدہ کہتی تھی کہ عزت جو ہے نا اپنی تھالی میں آپ دوسرے کی تھالی میں اپنا سالن رکھ کے کھانے کا نام ہے دوسرے کی عزت کریں گے آپ کی عزت ہوگی اگر آپ ایک دوسرے کو بحزت کریں گے تو سب بحزت ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں سر بشرا بی بی کی رہائی کے امکانات جو ہیں وہ راشن ہوگے بریک کے بعد سر واپس آتے ہیں امکانات تو ایک خوشی کی بات ہے ایک بریک سر بریک کے بعد واپس آتے ہیں سے بات کریں ویلکم بیک شامی صاحب صاحب ایک آخری کیس تھا توشہ خانہ ٹو ریفرنس کیس اس میں زمانت منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی لیکن ممکن نہیں ہو سکی بشرا بی کی روپ کار تیار نہیں ہوئی جج صاحب موجود نہیں تھے تو کل تیار ہو جائی لیکن جب ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے زمانت منظور کر لی ہے اس نے پوچھا انہوں نے پروسیکیوٹر سے کہ بھئی تفتیشی سے بھئی آپ نے تفتیش کی ہے جب سے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا جی کوئی تفتیش نہیں کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر فوراں جب ان کی تفتیش نہیں کی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تو انہوں نے پھر زمانت منظور کر لی صحیح ہے اور اب پھوڑا بہت احمد بھٹی صاحب کام لے سکتے ہیں تو مگر کب تک یعنی ایسا کریں گے تو بشرا بی بی ویسے تو اصولاً تو بھی بات ہونی چاہیے تھی اگر کہ اپنے میاں بی بی کو کٹھے رہنے دیا جاتا اچھا اس سے پہلے جب ایک ہی مقدمے کی قیدی ہوتے تھے کٹھے رہتے تھے جب مریم اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ انہیں کٹھے رہنے کی اجازت دی جائے مگر یہ ہے کہ ہم تو کوئی روایت اچھی قائم کرنا نہیں چاہتے صحیح نہ اس کو حفاظت کرنا چاہتے سر احمد بڑی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کور کرتے ہیں اب پوچھ رہے ہم سے جلدی سے احمد بڑی صاحب اب کیا بنا جناب رہائی کل تک چلی گئی جی رہائی کل تک چلی گئی ہے آج روکار جاری نہیں ہو سکی یا کوئی نیا مقدمہ قائم ہو جائے گا یہ خرشہ نیا مقدمہ بھی تو قائم ہو سکتا ہے یہ تو کل کا سورہ جی بتائے گا کہ کیا ہوگا چلیئے بس دعا کریں اللہ تعالی حکومت جو ہے اس کو بھی اس کو بھی دانش اطاف فرمائے وہ بھی وسط قلبی اطاف فرمائے اور کیا ہے یہ خان صاحب کے بارے میں تو آ رہا ہے کہ بجلی ان کی بند کر دی جاتی ہے کتنی شرم کی اور دکھ کی بات ہے کہ آپ بجلی بند کر دیں اس موسم میں ابھی تو سر وہ جو ملاقات نہ کرانے پر بھی یہ کیس ہے وہ صبح سپریٹینڈنٹ کو بلالیا ہے بھٹی صاحب ایسا ہی ہے دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں جی صبح سپریٹینڈنٹ اڈیلہ جیل کو طلب کر لیا تو ہی نے عدالت اس میں کیس میں کہ وقلا کی جو ہے اپنے ملکات کی نہیں ہو سکتی ملکات نہیں کروائی جاری جس کی واضح حکمات تھے بات یہ ہے بہت بہت شکریہ اس طرح کے جو اقدامات کرتی ہیں وہ اپنے لیے رسوائی کا سامان کرتی ہیں ہمیں وسط قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے آدمی ایک جیل میں اور کے چاہتے ہیں اب یہ کہنے انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کیا تھا ہم یوں کریں گے ایسے معاملہ نہیں ہوتا اور آپ کو اصولوں کو قدروں کو روایات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اب دیکھئے آپ آخر ہم وطن ہیں ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کساتی ہیں ہماری زمین سانجی ہے تو پھر حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے آخر کو گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں اب دیکھئے یہ ہمارے جمال عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے ہمارے پر گرفت کی ہے کہ بھائی یہ اس سے پہلے ناصر الملک بھی تو سوات سے تھے نا چیف جسٹس گئے ہیں کہ پہلے پشتون چیف جسٹس پہلے قبائلی پشتون چیف جسٹس بہت کو درستہ ہے جسٹس ناصر الملک کے بعد اب جناب ہمارے یہیہ آفریدی صاحب دوسرے پشتون چیف جسٹس ہوں گے لیکن یہ درستہ تصدیر انہیں کر دی آپ کا شکریہ ہمارا حافظہ جو ہے اس کو ان کی اس کی درہ آپ کا حافظہ اس کی آپ نے اس کے کان مرود دی ہے آجا سر آگ آپ یہ آج دیکھئے محترمہ نصرت بھٹو جو ہیں ان کی برسی ہے جن کو مادر جمہوریت کہا جاتا ہے اور بڑی صحبت سے گزری طرف کاری بھٹو صاحب سے شادی کی ایران میں پیدا ہوئی تھی پھر ہندوستان میں آ گیا ان کی فیملی پھر کراچی میں آپس سے یہاں بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کی ایک دوسرے سے مطلب ایک محبت ہو گئی اور شادی کر لی اور پھر نہایت یعنی محبت کے ساتھ اور نہایت عظیمت کے ساتھ ان کا ساتھ نبایا عبدالفقار بھٹو صاحب جن جن معاملات سے گزرے ہیں جو جو ان کو صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ نصرد بھٹو بھی اس میں شریک رہی لیکن جب ایوب خان کے دور میں ان کو گرفتار کیا گیا اس وقت میں میدان میں آئی تھی بڑے بڑے جلسے انہوں نے خطاب کیے ایک مہارچل ارسکر خان بھی اس وقت میدان میں آئے بھٹو صاحب نے کہا اس وقت خان کا مخاطب کرتے ہو کیا کہ میری گرفتاری نے آپ کو اور میری بیوی کو لیڈر منا دیا تو بارحال وہ پھر جب بھٹو صاحب میں مقدمہ چلا پھانسی ہوئی اور وہ بڑی ایک استقامت کے ساتھ کھڑی رہی اور پھٹو صاحب سے جو سیاست دانوں کے اختلافات تھے اور تنازیات تھے دوریاں ہو چکی تھی انہوں نے ان کو دور کیا احمد رضا قصوری صاحب احمد رضا قصوری صاحب موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسٹی احمد رضا قصوری تو پہلے آ چکے تھے نا یہ تو بھٹو صاحب کی زندگی کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسٹی بنائی جو ہمارے مخالفین تھے مرانہ مفتی محمود اور دوسرے لوگ جو تھے وہ سارے احمد رضا قصوری صاحب اور مولانہ نورانی صاحب وہ سارے لوگ جو تھے جمہوریت کے مطالبے میں کٹھے ہوئے اور اس طریقے سے انہوں نے جمہوریت کی قدروں کو آگے بڑھایا تو پھر بجاری بیمار ہو گئی ان کے بیٹے جو ہیں مرتضی بھٹو جو ان کا معاملہ ہوا وہ ایک بس ایک دوسرے راستے پہ چل لکھ لے یہ بھی ان کے دل کا زخم تھا اہم میں نے رہی دو بار پھر اس کے بعد سینئر منسٹر ہوئی بینظیر بھٹو کی کیبنٹ میں لیکن پھر ان کا جو حافظہ تھا وہ جواب دے گیا ڈیمنشیا کہتے ہیں ڈیمنشیا ہوا اور وہیں دو بھئی میرون نے آخری ساس لی اور یہاں آپ وہ لڑکانہ میں آرام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انہوں نے بڑی اچھی مثال چھوڑی ہے اور بڑی ایک مفاہمت کا جذبہ جو ہے اس کو زندہ کیا ہے اس کو طاقت بخشی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھایا ہے اور جمہوریت جو ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرد عالی مقامتہ کرے سر بن خلیف ایک آدمی نٹ جو رہے ہیں فتح اللہ گولن جو ہیں وہ بھی ترکی کے بہت بڑے عالم دین انتقال کر گئے امریکہ میں دیکھئے بہت خدمت کی ہے فتح اللہ گولن نے اچھا خدمت ان کی تحریک کا نام تھا اور تعلیم کے ذریعے انقلاب برپا کیا تعلیمی ادارے قائم کیے اور نہ صرف کہ ترکی میں قائم کیے پورے پاکستان میں بھی قائم کیے پورے عالم اسلام میں قائم کیے اعلیٰ درجے کی تعلیم بھی جاتی تھی اور بچے جو ہیں تربیت کی جاتی تھی ان کو جو سیکلر ترکی ہے اس کا رخ بدلہ ہے بڑا کانٹریبیوٹ کیا اور اور طیب اردوان وہ کٹھے چلے تھے لیکن پھر طیب اردوان سے لڑائی ہو گئی اور ایک دوسرے کے درپے ہو گئے اور ان کو آخری دن جو ہیں وہ امریکہ میں گزارنے پڑے اور اب ان کے لیے ترکی کی زمین تنگ ہو گئی تھی لیکن بہرحال ان کی خدمات جو ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح سے طیب اردوان نے جو کچھ دیا ہے ترکی کو اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اگر کاش ایسا نہ ہوتا کاش وہ غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوتے کاش ایک دوسرے سے دور نہ ہوتے ایک دوسرے کی طاقت بنے رہتے تو تعلیم کے اور تربیت کے میدان میں بہت آگے بڑھ جاتے سر ایک بریک لینے ان کے سکولوں میں تعلیم پا رہتی یہاں بھی وہ ایک بڑے اچھے مسلمان تھے عمل مسلمان سر بریک کا وقت ہوگی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام پر وقت ہوتا متناظرین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ